فواد خان نے تقریباً آٹھ سال بعد بولی ووڈ میں اپنی واپسی پر خاموشی توڑتے ہوئے کہا کہ وہ تین فلموں کی شوٹنگ میں مصروف ہیں جس میں سے ایک فلم آئندہ سال ریلیس ہونے کا امکان ہے فواد خان کی جانب سے حال ہی میں سامتنگ ہارٹ کو دیے گا انٹرویو کی کلپ وائرل ہو گئی جس میں انہیں نہ صرف اپنی آنے والی فلموں بلکہ ممکنہ طور پر ٹی وی ڈراموں میں واپسی سمیت بولی ووڈ فلموں میں کام کرنے کے معاملے پر بھی بات کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اداکار نے ٹیلی ویجن پر واپسی کے سوال پر کھل کر بات نہیں کی اور مبونداز میں جواب دیا کہ چھوٹی سکرین پر ان کی واپسی سے متعلق وقت بتائے گا اداکار کا کہنا تھا کہ ان کی بہت ساری چیزیں تیاری کے مراحل میں ہیں لیکن وہ ان سے متعلق کھل کر بات نہیں کر سکتے ایک سوال کے جواب میں فواد خان نے کہا کہ ان کی ایک نہیں دو فلمیں تیاری کے مراحل میں ہیں تہاں ممکنہ طور پر ان کے اگلے دو سال میں تین فلمیں ریلیز ہو سکتی ہیں وہ ممکنہ طور پر تیسری فلم پر بھی جلد کام شروع کریں گے انہوں نے فلموں سے متعلق مزید وضاحت نہیں کی اور بتایا کہ ان کی دو فلمیں تو پکی ہیں لیکن ممکن ہے کہ وہ جلد ہی تیسری فلم پر بھی کام شروع کر دیں گے فواد خان کا کہنا تھا کہ ان کی فلمیں تکمیل کے مراحل میں ہیں اور وہ ان سے متعلق مزید کچھ نہیں بتا سکتے ممکن ہے کہ ایک فلم آئندہ برس تک ریلیز ہو بولی ووڈ میں واپسی سے متعلق سوال پر فواد خان نے مسکراتے ہوئے موبہ منداز میں جواب دیا کہ انہیں بولی ووڈ میں اپنی واپسی سے متعلق کوئی نہیں اور یہ کہ ایسی کوئی بات نہیں تہام انتظار کریں وقت سب بتا دے گا فواد خان کی جانب سے اپنے فلموں اور بولی ووڈ میں واپسی سے قبل روان ماہ جولائی کے آغاز میں بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستانی اداکار جلد ہی وائین کپور کے ہمراہ بولی ووڈ میں واپسی کریں گے ریپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ فواد خان تقریباً آٹھ سال بعد بولی ووڈ میں واپسی کر رہے ہیں تہام فلم سے متعلق مزید کوئی معلومات فرام نہیں کی گئی تھی فواد خان کے جانب سے بولی ووڈ میں واپسی کی خبریں ایک ایسے وقت میں سامنے آئیں جبکہ 29 جولائی کو انکی اور سنم سعید کی ویب سیریز برزخ کو بھارتی سٹریمنگ ایپ اور ویب سائٹ زی فائیو اور زندگی کے یوٹیوب چینل پر ریلیس کیا گیا تھا